ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس جو ایشو کا یعنی جو بلوں میں بہت آشیہ اضافہ ہے میں نے آپ کو ریزنز جو ہیں نہ وہ بتائیں اس کا سلیوشن کیا ہے بنیادی طور پر یہ میں نے پہلے بھی کسی لیکچر میں بتایا ہے کہ اگر آپ جلیوی روٹی کھاتے ہیں پیڑ میں درد ہوتا ہے تو روٹی نہ کھائیں یہ ساری جو ریزنز ہیں یہ یہ کام نہ کریں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلیوشن جو ہیں شیئر کرتا ہوں کہ کیا کیا سلیوشن پاسیبل ہیں لیکن اس سلیوشن کہ یہ اتجاد جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں میری ریزنریوشن یہ ہے کہ دیکھیں تھرٹی سکس پرسٹ جو ہیں انفلیشن ریٹ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنٹ میں اسے پہلے تو چلیں کرونا تھا اور موزرے لوگوں نے ایجیٹیٹ نہیں کیا آٹا مہنگا ہو گیا اب مہدہ بھائی اور گیس بھی کئی دہا مہنگی ہوئی بزلی بھی کئی دہا مہنگی ہوئی کھانے جو سبزی چیز مہنگی ہوئی بچوں کی جو سکول فی ہے جو ہیں وہ کتنی جو ہیں وہ بہت زیادہ فلیسنگ کی ہے بہت لوٹا ہے لیکن لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نہیں آئے بڑی سٹرانگ پولٹیکل پارٹیز تھی آہ یا پوزیشن میں تھی پی ایم آل تھی دوسری پیپلز پارٹی لیکن لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے کیا کیا وجہ ہے کہ یہ بلد جو ہے اقادی جو ہیں جو ظاہر سی بات ہے سکس ٹری پرسنٹ ہمارے جو ہیں یہ کنزیومرز جو ہیں وہ ڈومیسٹک یعنی انڈسٹری کا امریکہ رہا ہے ایٹین پرسنٹ ہے اور دوسرا کمرشل بھی کوئی اسی طرح کا ہے یعنی یہ کیا وجہ ہے یہ لوگ آگئی ہیں یہ دس اس میری پون کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی طاقت جو ہے نا وہ یہ پیچھے جو ہیں وہ یہ کروا رہی ہے وہ فرسٹریشن بڑے اس ملک کے اندر پہلے پولٹیکل سبفوکیشن ہے پکڑ تکڑ ہے اس ماحول کو اور جو ہیں وہ خراب کرنے کے لیے بارڈر جو ہمارے انگیز جو ہیں ٹیروریزم جو ہیں وہ ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بھی ایک جو ہیں وہ ایسا جو ہیں چالو کہ یہ لوگ اٹھے اور کہیں کہ یہ ان کا جو ہیں جو ہیں وہ کم اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوئے اور ایسے صورتحال میں نئے جیڈرز جو ہیں پیدا ہو جائیں وہ استقام پاکستان پارٹی کی بھی ہو سکتی ہیں جماعت اسلامی کیوں نے تھوڑا سا فری سپیس دیں تاکہ وہ بھی کچھ سیڈز لیں اور ٹو تھارڈ میجارٹی جو ہیں کسی پارٹی کی بھی نہ آئے تو یہ کون سا جو 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 ادارہ کر سکتا ہے یا کون سے لوگ کر سکتے ہیں ملک اندر ہیں یا ملک باہر ہیں یہ آپ سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں تو یہ اس طرح کی ایک وائر برینٹ جو ہے نا کسی سیاسی پارٹی کی کال پہ بھی نہیں ہے لوگوں کا یہ باہر نکل آنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ یہ کیوں لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پی کریں امیر لوگ پی کریں تو یہ ایک جو ہیں وہ یہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہے کہ یہ چونکہ سفوکیشن کو دور کرنے کے لیے لوگوں کا یہ نہیں ایک آوٹ لٹ ہونا جائے پریشر کو کر میں جب تک وہ پریشر ریلیز کرنے والے وال نہیں ہوگا وہ پھٹ جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے تو جو اٹھانے کے لیے کہ عوام جو ہیں دوسری سائٹ پہ وہ جائے اجٹیٹ بھی کریں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں جب ریلیو دیا جائے تو نیک گورنمنٹ وہ بھی پابولر ہوتی جائے انٹیاریم گورنمنٹ اور اس طرح اگر وہ پابولر ہوتی ہے پابولر ڈیسیجن لے دی ہے جو پھر اسی کو کانٹیو کروایا جائے جس طرح پنجاب گورنمنٹ کی انٹیاریم گورنمنٹ بنیادی طور پر تو الیکشن کے لیے آئے تو یہ پابولر ڈیسیجن لے گے لوگوں کی امداریاں لے گے تو یہ یہ بھی تو آہ پاسیبول ہے تو یہ سارے ڈائمنشن آپ کو جو ہیں ذہن میں رکھنے چاہیے یہ فیوچر بتائے گا اور آہ یہ دیکھیں کہ اس جس پہ ہماری جو انٹیاریم گورنمنٹ ریاکٹ کس طرح کرتی ہے کیا یہ بھی چاہے پائے گا کہ اگر وہ اس کا ریاکشن بہت اچھا ہے یعنی وہ ریلیو دیتی ہے اس کا مطلب ہے وہ نوے دن کے لیے نہیں اسے آگے ہی جائیں گے تو آگے یہ بھی ہے کہ اس میں سے ایک چائز گورنمنٹ کے پاس یہ بھی ہے کہ وہ وہ کیا الیکشن جو ہے نا اس پولٹیکل جو ہیں اور سوشل انڈرسٹ کو جو ہیں کنٹرول کرنے کے لیے الیکشن اگر اناؤنس کرتی ہیں تو یہ جائے سی بات ہے سیچویشن ڈالیوٹ کی ہو سکتی ہے لوگ اپنے کاموں پر چل جائیں گے تو یہ ایکسپرٹ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کیا کہتی ہیں اور ایکسپرٹس جو ہیں ہمارے جو جس طرح پرائم نیسٹر صاحب نے کہا ہے جو ہمارے انوار کاکر صاحب نے کہ ہمیں بریفنگ نے تو یہ بریفنگ کیا دیتی ہیں ٹیکنو کریٹس ہیں یہ بریفنگ جنرل یہی کہتے ہیں ہو کے کی رپورٹ ہی دیتی ہیں چاہے جو کچھ بھی ہو بگلا دیش ہم سے الگ ہوا ہے تب بھی ہو کے کی رپورٹ یہ دیتے رہے ہیں یہ اس سوال ہے کہ جہاں سے سے یہ بڑے مائر ہیں یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیں سر یہ دس پرنہ دن ہے اب سردی کی آمد آمد ہے اس کے بعد جہاں وہ یہ لوگ جہاں بھول جائیں گے پھر گیس کا ایشو ہوگا وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے الگ کانی ہے تو اس طرح بھی جہاں پرائم نیسٹر صاحب کو یہ جس طرح دوسرے الیکٹر پرائم نیسٹر کو پکی دے سکتی ہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں تو یہ اس طرح یہ ایشوز جہاں یہ ارزال کرتے ہیں یا یہ پرمنٹ گراؤنڈز پہ لیکن ان کے پاس سپیس کام ہے یہ بہت ساری پاوز جو پاس ہوئے ہیں سیمبلی میں ان کے پاس سب دی ہیں انٹرنیکشن اگریمنٹ کے حوالے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن چائز ان کے پاس چائز جو ہیں وہ اس حوالے سے جتنی پولٹیکل گورنمنٹ کی جو جو ہوتی ہیں وہ لیمنٹڈ ہے لیکن یہ 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 دائمینشن ذہن میں رکھیں اب سولیوشن کیا ہے سولیوشن یہ ہے کہ پچھلے بجٹ میں دس سو شاید پچاس جو ہے نا ون تھاؤزٹ فیفٹی بلین روپیز جو ہیں یہ تقریبا ون ٹریلین سے زیادہ ہے اتنا جو ہے بجٹ جو ہیں وہ رکھا گیا ہے سب سیڈی جو ہیں دینا سب سیڈی سے مراد یہ ہے کہ جتنی پرائس ہوتی ہے مارکیٹ میں اس سے کم پرائس میں جو چیز کو بیچا جاتا ہے جس طرح اگر بجلی یہ فیفٹی روپیز پڑھ رہی ہے تو انہیں گیں گے تیس روپے جو ہیں آپ دیچیں تو جو بیس روپے کا جو فرق ہے وہ وہ یہ نیبرا کو آہ گورنمنٹ جو ہیں پے کرے گی آر ایڈی میں آپ کو بتاتا جاؤں اس کا تقریبا سیونٹی پرسنٹ جتنا بھی ہے یہ گیس اور بجلی کی سب سیڈی پہ جو ہیں گورنمنٹ جو ہیں وہ اسے پہلے بھی جو ہیں وہ لگاتی رہی ہے اب ان کے پاس جو ہیں یہ زیادہ ہے اور یہ تین ماہ کے لیے ہیں تو یہ دل کھول کے بھی لگا سکتے ہیں بجٹ جو ہیں وہ کہیں اس میں تو ہے تو اس سوالے سے یہ ایک ان کے پاس جو ہیں سب سیڈی جو ہیں اس کے علاوہ اب کس سب تک ان کی ہیں یہ بہرحال جو لوگ لے کے آئے وہ بڑے طاقت دوبارے ہیں وہ کہتے تھے نوے دنوں میں ساڑھے دنوں میں الیکشن ہو جائیں گے نہیں ہوئے تو یہ بہرحال ڈیولیمنٹ جو بجٹ ہے اس کا بھی جو تقریباً گیارہ سو ارب کے قریب ہے اس سے بھی کچھ پیسے لے سکتے ہیں اسی طرح یہ آپ کے جو پروینشل گرانٹس ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے ہم آپ کو کم دیں گا ان کی گرانٹ وہ میں رقل ہے چودہ سو یا کتنی کتنی چودہ سو ارب ہے یہ اس میں سے بھی وہ پیسے لے سکتے ہیں تو یہ کٹ رگا کے وہاں سے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی وہ بریفنگ دیتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر پہ پہلی بات جو ہیں وہ ان کے پاس آپشن اس کو ریزال کرنے کا جو ہیں وہ شارٹر میں جو ہیں وہ کیا ہے سبسیڈی ہے دوسرا جو ہیں وہ جو چیز ہے وہ جو بجلی کا جس طرح میں نے کہایا کہ یہ تو کہتے ہیں سیونٹین پرسنٹ یہ چوری ہوتی ہے اور ٹرانس میشن میں لیکن اگر یہ وہ جو کہتے ہیں تیس پرسنٹ اگر رکھیں ہم کہتے ہیں اس میں سے اگر جو ہیں تیس میں سے یہ پندرم پرسنٹ بھی چوری ہوتی ہے تو پندرم پرسنٹ کا مطلب ہے چھے زارت جو ہیں وہ میگا وارڈ جو ہیں وہ بجلی چوری ہوتی ہے تو اس میں سے اگر فیفٹی پرسنٹ بھی یہ جو ہیں وہ چوری کو روک نے چوری تو ان کے اپنے دپارٹمنٹ والے کرواتے ہیں جہاں جو 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 ان علاقوں میں یہ فریدی موو کر سکتے ہیں وہاں پہ تو یہ مل کے کرواتے ہیں اور ان کی مانیٹرنگ اگر کی جائے اور دوسرے جو ہیں جن علاقوں میں یا جن اداروں میں جو بڑے پاورفول ہیں وہ تو ابھی چیف صاحب جو ہیں وہ ماداری نے ان علاقوں میں تو اگر یہ اتنے جو ہے جو نائنس میں کا جو واقع ہوئے تو انہوں نے دو دنوں میں اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں جیلو میں ڈال دی ہیں ان کی اکانٹویلیٹی کر رہی ہیں آئی اینڈیڈ لی تو یہ لوگ بھی ملک کے اسی طرح دشمن ہیں اور ان لوگوں کو جو ہیں نا وہ کہیں کہ اچھا جی جو چوری کرتا ہے اس کو جو پکڑ کے جو ہیں جیلو میں ڈالو ریکاوری کرو اس جو ہیں تو یہ یہ سپورٹ کریں گے تو یہ اگر وہ کم ہوتی ہے تو چھے ازار میگا وارڈ جو ہیں یہاں سے جو ہیں جو بچے جو ہیں ایک جو ہیں وہ جو سلیوشن جو بتایا جاتا ہے وہ ہے کہ یہ بابڑا اور اور ریلیٹڈ جو ادار ہیں یہ یعنی کیا نام ہے نیپرا کے اندر جو ہیں یہ تقریبا ایک لاکھ انانمے ازار بان ایٹ نائن جو ہیں یہ اتنے یہ افراد ہیں ایک لاکھ انانمے یعنی ایک لاکھ نوے ازار کے قریب جو ہیں یہ جو جو ملازمین ہیں ان کو جو فری بیجلی دی جاتی ہے اور بہت سے اور ڈپارٹمنٹ ہیں جو بھی جو ان سے جو ہیں یہ فری بیجلی لیتی ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے وہ فری بیجلی انہیں ملتی ہے بڑے پاورفل اداری ہیں جن کا نام لینا بھی جو اپنی جو مشکلات کو دعوت دینے کے متراتف ہے تو یہ ان کی کنسیشن وہ کہتے ہیں کم کریں ختم کنسیشن جب کم کریں گے تو یہاں پہ نیپرا کے اندر جو آنے والے اداری ہیں یہ ان کے یہاں یونین ہے اور بڑی سٹانگ یونین ہے یہ ڈسکرنج ہوں گے اور اس کا کوئی ایمپیکٹ ہے نا جو جتنا پازٹیف جو پڑھنا چاہیے وہ نہیں ہے اور پھر یہ یہاں پہ اور بھی چیزیں آ جائیں گی کہ ہاں جی یہ جو میک میں ہیں یہ ان کو بھی ہم دیتی ہیں تو ان سے بھی ویڈرہ کریں تو یہ ایک نئی جو ہے ایک فریسٹریشن کیاس جو ہے وہ ایک نئی ایجیٹیشن جو ہے ہی ہو جائے گی تو اس سوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جن اداروں نے سو جو ہے ارب رپیہ جو ہے نا یہ طاقتور جو ہے جن کا نام لینا وہ دارے جو ہے پاکستان میں جو موجود ہیں جو جو بل پہ نہیں کر رہے انہیں ایمیجیٹلی جناب چیف صاحب یہ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کو جو ہے وہ فل سپورٹ دے سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ جمک رہاں اور یہ جو ہے ایک ماہ کی بات ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ بل جمع ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ فیسلیٹی اگر جو نیپرا سے ریلیٹیڈ اداریں ہیں یہ ڈسکوز گوارا اور واپڈا اور یہ دوسری یہ ان کو سے اگر واپس لینی ہے تو کنڈیشنل یہ کہ ہم جو ہیں یہ ایمیلجنسی لگا کے دو تین ماہ کے جو ہیں وہ بات جو ہیں وہ ہم جب وہ مالات سے ہی ہوں گے تو ہم آپ کو یہ اس کو ریسٹور کر دیں گے اس فیسلیٹی کو ادروائز یہ ایک نئی جو ہیں یوں سمجھے کہ یہ کیا صرف فرسٹریشن میں جو ہیں یہ ہمارے پادیسی میکلز جو ہیں یہ بھی سیجیسٹ کر سکتی ہیں جس طرح میں نے پیدا کہا ہے کہ اچھا جی سیزن جو ہیں وہ چینج ہو رہا ہے اب سیزن آ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ وہ کم ہو جائے گی اور یہ چلیں یہ لوگ گروں کو چلے جائیں گے تو ساتھ ہی وہ یہ ہے کہ اچھا جی ان کی انسٹالمنٹ کر دیتے ہیں یہ کچھ کنسیشن دے دیتے ہیں تو یہ ایک جو ہے نا ایک سٹریٹیجی ہو سکتی ہے اور یہ وہی سٹریٹ ایک سٹریٹیجی ہو جائے گی پھر یہ ایشو جو ہے نا دوسری شکل اکتیار کر لے گا اور وہ گیس کے جب ریٹس بڑھے گے تو لوگ یہ جو ہے دوبارہ لگتا ہے کہ یہ روڈز پہ ہی آئیں گے تو یہ ایک جو ہے لیکن ایک شاٹرن جو ہے سٹریٹیجی جو وائبل ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیپر جو ہے انرجی جو ہے وہ سورس اور ریسورس جو اس پہ فوقس کریں شاٹرن میں ریسورس تو نہیں ہے سورس جو ہیں وہ رشیہ جو ہیں وہ تو آپشن بہت ہی کاسلی ہے چونکہ یوگرین وار میں جو ہیں یورپ اور امریکہ انوال میں اور وہ تو نہیں آپ کو اجازت دیں گے اور آپ انہیں ڈاج بھی نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس یہ ہی ہے کہ ایران سعودیہ اور جو فریڈلی جو ہے کنٹریز ہیں ان سے جو ہیں آپ قطر اور یہ قویت ہوگا ہے ان سے جو ہیں آپ لے گے تو یہ تھوڑا سا سستہ اگر جو ہیں وہ تیل آپ اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو یہ ڈیفینٹلی کیا ہوگا آپ کی کاسٹ نیچے آئے گی اور آپ کے جو پر یونٹ جو ہیں انرجی پرائس ہے وہ بھی نیچے آئے گی تو یہ ایک ایک اور جو ہیں شارٹر ٹار میں جو ہیں وہ آئی پی پی جو ہیں سپیشلی انٹر جو جو ہم کی پاکستانی جو آئی پی پیز ہے اس لگائے میں تو ان کو آپ ریکوست کر سکتے ہیں کہ پلیز یہ کپیسٹی چارجز جو ہیں نہ لے ہیں یا اس طرح کی جو ہے تو فیوچر میں ہم ٹیکس آپ کو کنسیشن دیں گے یا کوئی بھی ایسی جو آہ تو یہ ریلیو جو ہے یہ آئی شارٹر میں جہاں وہ آہ مانگا جا سکتے ہیں تو یہ شارٹ ٹرم جہاں وہ میز ہیں اب ہم چلتے ہیں جناب آہ آہ لانگ ٹرم میز جہاں وہ کیا ہو سکتے ہیں تو لانگ ٹرم میز جہاں نا وہ آہ آپ کی میں آہ آپ سے یہ جو بات شیئر کرتا جاؤں کہ لانگ ٹرم میز جو ہے نا یہ کمیٹمنٹ اور سنسیارٹی جو ہے مانگ دی ہیں اور یہ انٹیرم گورنمنٹ تو نہیں ہے جو پولٹیکل گورنمنٹ ہی جو ہے وہ آئے گی وہی یہ کر سکتی ہے اور وہ جس کے پاس مینڈیٹ ہو یا تو ملک کے اندر مارشلہ لگا دیا جائے تو پھر جو ہے ڈیسیجن خود ہی یونی لیٹری یونی لیٹری جو ہے وہ کیے جائے تو وہ تو ٹھیک ہے جو مرضی آپ کریں لیکن یہ ہے کہ وہ جو 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 گورنمنٹ کا جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے پبلک مینڈیٹ ہوتا ہے اس کی سٹینٹھ چاہے نا وہ بہرحال زیادہ ہوتی ہے اس کی انٹرنیشنل کریڈی بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس سوالے سے تو پہلی بات تو یہ ہے یہ الیکشن جو ہیں وہ اگر ہو جاتی ہیں تو ایک جو ہے گورنمنٹ آئے گی پیپلز ریپریزنٹیٹیو تو وہ جو ہیں جو ہیں لانگ ٹرم جو ہیں وہ کر سکتی ہے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے ایک تو لانگ ٹرم جو ہے وہ کم کرے اور اس کے لیے فنڈنگ جو ہیں وہ بہت زیادہ چاہیے آپ کے پاس تو دوسرے جو ہیں جو جو ادھر ادھر جو ہیں جو آپ کی ضروری جس طرح یہ آپ کی ضروری سبسیڈیز جو دے رہے ہیں یہ سیبل سرونٹ جو ہیں ان کا بجٹ جو ہیں سات سو آٹھ سو جو ہیں وہ بلین روپی جو رکھا ہوا ہے یہ اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں یہ وہاں سے کٹ لگا کے تو یہ ادھر جو ہیں وہ ان ڈیمز کو میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ ابھی اس بجٹ میں ٹو تھاؤزن ٹونٹی تری ٹونٹی فور میں یہ جو کوالا اور سکی کناری اور محل اور محمد اور داسوں ان کو تقریباً پچاس طرف اس کے قریب جو ہیں یہ جو ہیں وہ دیا گیا تو یہ 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 سٹریٹیجی جو ہیں جو ہے اور یہ ہماری جو جو ہائیڈل پوٹینشل ہے وہ سکسٹی فور تھاؤزنٹ ایک سٹریڈی کے مطابق ہے اور ایک سٹریڈی کے مطابق ایک ٹونٹی تھاؤزنٹ جو ہیں میگا وارڈ بجلی ہم تیار کر سکتے ہیں تو یہ سائٹ سے ایکسپلور کر کے اور ہمارا دوست جو ملک ہے چائنہ تھی گورجس جو ہیں میں بائیس ہزار پانچ سو میگا وارڈ جو ہیں ان سے جو ہیں وہ بلی وہ یہ اتنا بڑا پراجیکٹ ہے تو وہ چائنیز یہاں ایزی ہے لانگران میں کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں ہے تو اس سے ہماری کاسٹ جو ہیں بہت آہ کم ہو سکتی ہے ساتھ ہی جو ہیں ہمیں آٹھ ہمیں جو ہے سٹریکشنل ری فارمز پہ جو ہیں وہ کام کرنا پڑے گا آہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کاسٹ آہ پر یونٹ کاسٹ بڑھنے میں یہ ہے کہ ہم فیول جو ہیں امپورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ سے اور وہ فیول جو ہیں جو کی قدر میں جو ہے وہ جو ہے کمی ہوئی ہے اپری سیشن ہوئی ہے اس کے وہ اسے ہمارا بل جو ہے جس طرح میں نے کہا اس میں اضافہ ہوتا ہے انٹرنیشنل جو ہے وہ اس میں پرائس میں تو ہمارا جو انوائس سے اس میں آزافہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ یہ کاسٹلی ہے تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح میں نے کہا ہائیڈل اس طرح ونڈ ہے یہ تو ابھی مجھے رکھ اللہ جو ون پائنٹ وان پرسنٹ ہے ٹوٹل جو پروڈیوز کر ایک تالیس ہزار میکا وارٹ تو ہم جو ہیں سولر جو ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سولر وہ ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں فیوچر میں اور یہ سٹیڈی جو ہیں وارڈ میں کی ہے کہ ہم پائنٹ زیروں سیون پرسنٹ اگر ایریہ کا بھی اگر ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ضرورت کی یہ کافی ہے تو یہ جو اس طرح کی جو ہیں نیوکلیئر بھی جو ہے وہ ہم اپنا وہ فیوچر میں یہ نیوکلیئر بھی میرے خلال ایٹ پرسنٹ ہے ٹوٹل جو ہے جو پروڈیکشن ہے ہماری اس کو بڑھانا چاہیے اور دنیا کے بہت سارے موالک میں جہاں پہ جا پان ہے فرانس ہے میرے خلال تی سے زیادہ موالک ہیں جو کہ تقریبا سیونٹی فائی پرسنٹ تاک جو ہیں ان کی جو ہیں وہ شیئر ہے نیوکلیئر کا تو ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہے تو یہ ہم اس کا پازیٹیو جو ہیں یوز کر سکتے ہیں اپنی یہ اس کرایسس کو اوبرکام کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے آڈل ہوئی انٹرنیشنل اٹام انرجی کے سیف گارڈ ہمیں ایکسپٹ کر رہے پڑیں گے جو کہ ہم نہیں کرتے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے بارہ یہ آپشن ہے کہ کس طرح جو ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو ہے یہ جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ جو ہے وہ پاپ لانٹس لگیں گے تو لوکل کو کوئلہ جو یہ وان اڈری ڈی ڈی فائی بلین ٹن جو ہیں یہ ہم یوز کر سکتے ہیں اب جائے اس کے کے وایسے امپورٹ کریں تو یہ اس کی کاسٹ اور کام ہو جائے گی لیکن ساتھ ہی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ انوارمنٹل ہاؤسٹائل ہے چائنیز بھی اسے وائیڈ اپ کرنی ہے تو یہ اس میں ایک ضرور ہے لیکن دوسری بارہ ہمارے پاس بہت زیادہ پٹینشل ہے اس اس پہ فوکس کر سکتے ہیں اور ہم جس بجلی ناصر اپنی ضرورت آہ پوری کر سکتے ہیں اسے بلکہ اسے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ سستی ہوتی ہے ادھر وائز تو کوئی مہنگی بجلی نہیں خریدے گا اینٹی ڈی سی جو ہیں نیشنل ٹرانسمیشن ڈیسپیچ جو ہیں وہ کامپنی ہے جو جو بجلی جو ہیں ٹرانسمنٹ کرتی ہے یہ جو ہیں اس کے مطابق جو ہیں نا یہ جو جو ہیں یہ سیونٹین پرسنٹ ہے تو یہ اگر فیفٹی پرسنٹ بھی کم کر دیے جائیں تو اس کے لیے یہ ہمیں جو اس کے جو پرانے گریٹ سٹیشنز ہیں وہاں پہ جتنی بھی ایکویپمنٹ ہے پرانا ہے اسے ریپلیس کر رہا پڑے گا اس کو میں رکھا ہے اس بجٹ میں دس تارب روپیہ جو ہیں دیا گیا ہے لیکن تھوڑا ہے اور یہ انگامی بنیادوں بھی اگر جو ہیں یہ یہ ان کی ریپلیسمنٹ ہو جو ہمارے ٹرانس فارمز ہیں جو ہماری پرانی لائنز ہیں جو بجلی کی یہ اگر جو ہیں وہ ان کو ریموو کیا جائے ان کو ریپلیس کیا جائے نئی اس سے تاروں سے نئے ایکویپمنٹ سے تو یہ ہمارے لائن لائنز جو ہیں نا یہ کام ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کیا نام ہے ہمارا یہ پر یونٹ کارس جو ہیں وہ وہ بہت نیچے آ جائے گی اور یہ جس طرح ایوریج ہے بیس اور پچیس یہ ہماری لوگ بھی مطمئن ہوں گے اور ہماری انڈسٹے بھی چلے گی تو ساتھ ہی جو ہے یہ جو بجلی چوری ہونے کے اور دوسرے جو ہیں ایشوز ہیں یہ بھی لانگ رن ایک تو یہ جو کرپشن کو کنٹرول کرنے کا میں نے وہ وہاں پہ وہ ذکر کی ہے جس کی وجہ سے یہ لانگ رن میں کرپشن کنٹرول کا کس طرح کی جا سکتی ہے مارڈن ٹکنالوجی ایک پیپمنٹ سے کرپشن کس طرح کرتے ہیں مارڈن ٹکنالوجی انہوں نے اگر یوز بھی کی ہے مثلا لوگ لوگوں کو بجلی کا کنیکشن چاہیے یا انڈسٹری کو چاہیے باعث سے انویسٹرز آتا ہے تو یہ اس سے بھی جو ہے وہ جو کیا نام ہے رشوت مانگتی ہیں تو لوگ جو ہیں اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آن لائن اپلائی کریں لیکن وہ آپ کا بیسک ایک فارم نکلتا ہے نمبر الارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا سارا مینول ہے اس پر ساری چیزیں جو ہے یہ وہاں پہ لوگوں سے رشوت لیتے ہیں لاکھ لاکھ رپیہ میٹر کا پھر آگے جو ہے سروس کی تار جو ہیں جو ڈیمانڈ نٹس میں ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیتے اور جو جب میٹر دکھاتی ہیں اس بھی پیسے لیتی ہیں اس کے علاوہ لیتی ہیں اور ایسے بھی ہیں لوگ جو ہیں جو بلکل جالی میٹر دکھا دیتی ہے اسی وقت وہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار رپیہ وہ لیتی ہیں اور وہ کچھ عرصے کے بعد دو تین ماہ کے بعد جو ہے ایک اور پارٹی آتی ہے اور وہ پکڑ کے تو ان سے جو ہیں وہ کہتی ہیں نہیں آپ کا یہاں آپ نے چوری چھو ہے آپ نے کیوں لگایا اللیٹ جو ہے میٹر تو ان سے وایدہ اسپ traٹ مانی فرم دیس پی بل تو یہ اس طرح کی کروپشن ہے ایک میٹر پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ میٹر جو ہیں۔ اُن کی سپیڈزто زیادہ کر کے جو ہے وہ کی بڑی ٹیٹنیکل ہے وہ کروپشن ہے پھر لوگوں کے ساتھ جو ہیں مل کے یہ سٹاف بجلی جو ہے وہ منتزلی جو ہیں لیتی ہیں اور بجلی چھو بی جو آتی ہیں ہماری انڈسٹلیس جو ہے وہ بھی جوری کرتی ہیں ان کے یہاں تو بہت ہی مارڈ تو یہ اس طرح جو ہیں یہ پہلے تو میرا خیال ایک لائن مین بھی چار پانچ لاغرے پہ دے گے تو وابڑا میں بڑھتی ہوتا ہے ان کا ریکلیوٹمنٹ کا سسٹم جو ہے بہت پور ہے ان کی ٹریننگ بہت پور ہے کہ جب آپ اٹینڈ کرنے جاتی ہیں تو وہاں پہ کوئی ہوتا کوئی نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ بھی اٹینڈ کرتا ہی نہیں ہے کرے گا تو عجیب و غریب باتیں کرے گا انسلٹنگ بیہیوئر ہے میجارٹی کا بہت اچھے لوگ بھی ہیں آفیسز جو ہیں وہ وہاں پہ جو انجینئرز ہیں اور وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے اور وہ جو گراؤنڈز پہ وہاں پہ لگے ہوتے ہیں اور وہ ان کے دفتر بکھتے ہیں اور یہ اوپر والوں کو خوش رکھتے ہیں اور وہ اوپر والے نیچے والوں کو نہیں پوچھتے جو طاقتور جو لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے ان کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کا فوراں کام کر دیتی ہیں عوام بارات ان کی جو ہیں یہ خود ان سے مجھے دی ایک سٹارٹ مانی فرامدہ کامن میں تو یہ یہ اربو میں ایک میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک لائن میں جو مہینے میں تقریباً پچاس ایک لاکھ رپیہ تنخواہ کے علاوہ یہ گماتا ہے فیسلیٹیز بہت زیادہ ہیں جس طرح خالی بجلی کی ایک سہولت ہے آٹھ ہرب جو ہے رپیہ کی سہولت جو ہیں ان کا میڈیکل فیسلیٹیز ہے اور بہت ساری فیسلیٹیز ہے تو ان کی ٹریننگ کا جو ہے وہ وہ پراپر ہونی چاہیے آہ اور اگر آہ تو ان کی میریٹ پہ جو ہیں وہ سیلیکشن ہونی چاہیے اور آہ ان کی جو ہیں ٹرانسور پوسٹنگ بھی میریٹ بھی اور اس میں مارڈن ٹکنالوجی مارڈن ٹکنالوجی سے برا دیئے ہے یہ ٹیلی میٹرنگ اور یہ اس طرح کی انہوں کی ہوئی ہے ان کی حاضری بھی جو ہیں وہ سیلیکشن ہونی چاہیے انہیں منیٹر کرنا چاہیے کہ کہاں بیں گے ان کے احساسے چیک کرنے چاہیے لیکن ہے یہ through modern technology یہ دفتر سے جائیں گے تو وہ آذری لگائیں اور جب آئیں تو تب آذری لگائیں وہاں پہ موجود رہنا چاہیے اور ان کی accountability کا جو system ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ defected ہے complaint کریں گے تو پہلے یہ بات ہے کہ وہ وہاں سے آفس میں بندہ ہی نہیں ہوگا کوئی officer ہی نہیں ہوگا officer بڑی مشکل سے ملے گا اوپر جو ہے وہ جس طرح پرائم نیسٹر پورٹل ہے یا کوئی اور موت سے وغیرہ یا کوئی اور ایسے ہیں اور میں تو لوگ جا نہیں سکتے کیونکہ لمبی کا نہیں ہو جاتی ہے پیسے خرچ ہوتی ہیں تو جو آمن منجن چیزوں کو وہ آیا فیڈل آمبرز آمبرزمن یا پرومنچل ہے یا اور پرائم نیسٹر پورٹل ہے تو وہ نیچے ہی بھی دیتے ہیں میرا ذاتی experience ایسا ہے کہ میں نے جو بلینڈ کی ہے تو کچھ عرصے کے بعد مجھے کہا گیا ہے کہ وہ جو ہیں جو وہاں پہ ایک ہمارے بھائی کلرک ہیں تو ان کے پاس جائیں کہ وہ رلیو دیں بھائی ان کے پاس آثارٹی نہیں آثارٹی تو اوپر چیئرمین کے پاس ہے اور چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ سرپرائز ویزٹ کرتی ہیں یہ علاقے میں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ جب بھی جائیں تو وہاں جی وہ فیلڈ میں ہوتے کوئی نہیں ہیں وہاں پہ لائن مین ہے اور جو اس کے اوپر جو ہیں وہ سارے وہ چلتے جائیں جو کلرک باتشاہ ہیں ان کا جو ہیں وہ اختیار ہے اور یہ جو ہیں نا میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ویسی بدنام ہے جو ہیں وہ پولیس کم جو ہیں وہ کرپشن کر دی ہے تو یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ جو اب بھی جو دباؤ ہے جو پریشر ہے یہ جس طرح پولیس کو لوگ نابسن کرتی ہیں انہی حرکات کی وجہ سے لوگ جو ہے نابسن کرتی ہیں جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے بجلی کے متعلق تو یہ پہلی بات ہے انہیں نمبر از ڈیو صاحب کا بھی دکھا ہوئے ایکسین صاحب کا بھی دکھا ہوئے موبایت جو جو ہے نمبر ہیں وہ کبھی بھی نہیں اٹینڈ کرتے ماس وائی وی ای پی انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ناملہ کا نمبر ہے تو یہ آپ کا جو کمپلینٹ آفیسز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں لینڈ لائن ہے وہ وہاں پہ سنتے ہی کوئی نہیں ہے تو یہ 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 جو ڈیفیکٹ ہیں یہ ان میں موجود ہے تو لوگ جو ہیں وہ ساری راج جو ہیں بعض اوقات بجلی کے بغیر آتی ہیں کسی گار میں فوتگی ہوگی یا کوئی اور بندہ بیمار ہے کوئی بوڑا بندہ ہے تو اتنی پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو یہ لوگ ان کو ڈس لائک کرتے ہیں ان کے بیہیوئر کی وجہ سے تو اس میں تبدیلی تو بھی ہوتی ہے کہ ان کی ٹریننگ پراپر کی جائے کس طرح اٹینڈ کیا جاتا ہے اور یہ جو مایار پہ پورے نہیں اترتے ہونے جو ہیں وہ وہاں سے فائر کیا جائے نکری سے نکال دیا جائے اور آپشن کوئی نہیں ہے اور آپشن پھر یہی ہے کہ وہی ہے کہ آؤٹسورس کیا جائے کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر آئے اور وہ آگے جو ہیں وہ جس طرح وہ افیشنٹ جو ہیں وہ ہوتی ہیں ظاہر سی باتیں وہ نکال دیتے ہیں یہ جو لانگ رن میں ہی پاسیبل ہے اس ادارے کو اور بہت سارے یہ اس کے اندر ادارے ڈسکو اور یہ کنفیشن پیدا کی ہوئی ہے انہیں مرچ کریں یہ سارے نکمے قسم کی ہیں سرکولر سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی وجہ بھی یہ یہ کہ وہ ڈسیجن نہیں لیتے ایک ہی ادارہ ہونا جی یہ وہ نیپرائی کافی ہے یہ وہی جو ہے فیصلے کریں آپ جو انٹی ڈی سی اسے پراپر رپورٹ نہیں دیتا ان کے اپنے معاملے ہوتی ہیں ڈسکو وہ نہیں دیتی اور یہ یہ جو ہے جین کو کی اپنے جو ہیں وہ ایشوز ہیں تو یہ پراپر کوارڈینیشن جو ہے نہیں ہے پھر پولٹیکل انڈیفیس ہے تو ان چیزوں سے ایسے جو ہے وہ اگر پاک کیا جائے تو یقیناً جو ہے وہ یہ ایک اچھا دارہ جو ہے بن سکتا ہے اور یہ کاسٹ بھی کم چوری بغیرہ جو ہے اور یہ ان کے خلاف سخت اگر سٹیپس لیے جائیں تو چوری کم ہوگی تو یہ ہماری اور جو وہ تو کہہ رہی ہے نا بجلی آٹھ ہر روپے گی تو اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا یہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے اور یہ جو آپ کے ریٹس جو ہیں نگر اس کو کرپشن کو روکتے ہیں تو آپ کے ریٹس جو ہیں وہ بجلی کے پار یونٹ جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں اچھی سروس بھی ہو سکتی ہے ایڈن ٹکنالوجی اس انیویٹیبل آ جو ہیں یہ اور تو ریڈیوز دا کاسٹ یہ جو ہے آئی بی پیز کے ساتھ جو ہیں یہ معایدے جو ہیں نا ان کو ریوائز کرنا چاہیے ریویو کرنا چاہیے کہ یہ کپیسٹی چارجز جو ہیں بہت زیادہ آٹھ سو ارب دوزار ارب تک بھی چلے یعنی ٹو ٹریلین روپیز یہ کپیسٹی چارجز اور یہ مل ملا کے انہیں پتہ ہے کہ بجلی نہیں دیں گے یہ یہ کہتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں ضرورت وہ بجلی نہیں دیں گے آج کال لوگ بہت ساری ایسے جو انہوں نے سکولر جو ہیں گھروں میں یونٹ لگائے ہوئے ہیں تو وہ ٹیلی میٹرنگ کے دروں جو ہیں وہ وہاں پہ بجلی جنرلیٹ کر رہے ہیں تو یہ کپیسٹی چارجز ان کو دے رہے ہیں تو یہ آہ اس میں تھوڑی سی اس پالیسی میں کانٹرڈکشن آ رہی ہے تو یہ مل ملا کے بسیکلی یہ کیک بیکس ہیں جس کی وجہ سے یہ کاسٹ جو ہے نا وہ بڑھتی ہے بھی آئی پی پی کے ساتھ یہ ریویو کیے جائے جو بھی ایگریمنٹس ہیں وہ بڑی مشکل سی بات ہے جو کہ آئی ایم آورڈ بینک اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان چیزوں کو جو ہیں آہ فری مارکٹ اکانومی لیبرالائزیشن اور پرائیوٹائزیشن کو جو ہیں پرائیوٹ کرتی ہے تو آہ بہت سارے یہ جو انسویں جو اداری ہیں یہ وہ آئیم آب بھی کرتا ہے کہ آہ جو سٹیٹ آن انٹرپائزز ہیں جو سکاری ہیں جس میں دو سو بارہ ہیں شامل ہیں پچاسی میرے خلق کمرچل ہیں اور یہ لاس میں ہیں جو بہت سارے بیجلی کے جو ہیں اب کچھ انہوں نے بلکہ آئیس آئیس کو جو ہیں لاس میں جا رہی تھی تو یہ شاید پی ٹی آئی کی گورمنٹ میں آپ انہوں نے پرافٹ چھو کی ہے پتہ نہیں کس رکھ یہ اسی طرح ہو پیسکو بشاور جو ہیں وہ مسکو ملتان جو الیکٹر سٹی سپلائی کارپریشن یہ سارے لاس میں دیت ہوئی نہیں آہ یہ یا تو پرائیوٹ سیکٹر میں دے دیا جائے کمپلیٹ یا پھر ان اس کے اندر جو ہیں جو کالی بھیڑے ہیں بلیک چیپ سے ہیں ان کو پکڑا جائے ساتھ ہی آہ ساتھ کے ٹیکس ری فارم جو ہیں جس طرح میں نے کہا کہ یہ سرکاری ملازمین جو ہیں دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں دوسرے نہیں دیتے یہاں پہ پوٹینشل بہت زیادہ ہے نوز آر دو سو یہ جو ابھی ٹارگٹ ہے زیادہ زیادہ ٹیکس جو ہمارے ہاں چھ سات ہزار آہ جو بلیئر روپیز ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی تھوڑی ہے ون پرسنٹ آف دا پابلیشن جو ہے وہ ٹیکس ٹیٹ ورک میں نہیں ہے یہ اگر بڑھائیں گے تمہارے پاس پیسے بھی ہوں گے تو یہ ہم ان پہ بھی خرچ کریں گی اور انرجی کی کاسٹ جو ہے وہ آئے گی چے جائے گی ہم جو ہیں وہ بجلی پہ ٹیسٹ لگا کے جو ہے ریونیوز کریکٹ کریں اور وہ کاسٹ بھی پڑے گی اور جو دوسرے لوگ جو انجائے کریں گے اور جو غریب لوگ جو ہیں یعنی وہ فرسٹیشن کا شکار ہوں گے تو یہ جو سٹیپ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ رن میں جو فیول کے سلسلے میں اور ٹرانسپارمیشن جو ہیں وہ وہاں بھی ہم آئے ہیں رینیوویل انرجی جو ہیں آئے ہائیڈل کی طرف آئیں ونڈ کی طرف آئیں سولر کی طرف آئیں اور لوکل جو ہیں جو فیول اس میں جو ہیں وہ یوز کیا جائے آئے پی پی کے ساتھ جو ہیں رینیوشیٹ کیا جائیں تو یہ جو ہیں آپ کے ٹیکس کلیکشن جو ہیں جو ٹیکس دینے کے قابل ہیں ان پر جو ٹیکس لگائے جائے اور یہ یہاں پہ ٹیکس جو ہیں ٹیکس جو ہیں وہ نہ لگائے جائیں تو کوئی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر یونٹ کاسٹ آہ کم نہ ہو لیکن آہ کینز نے کہا کہ طویل سے میکان جیتا ہے وارال آہ امید ہے کہ آپ نے جو ہیں بسند کیا ہوگا اللہ کریں کہ یہ ہمارے ایشیوز جو ہیں رزال ہو میرا چینل ویٹ ٹی وی جو ہیں سبسکرائب کریں تینکیو بھائی ماشا